میں یہ سمجھتا ہوں کہ دورہ بہت ہی کامیاب رہا اور کچھ میں نے دیکھا کہ سائبان جو ہیں جو تنقید کر رہے تھے کہ جی یہ ڈپٹی فورن منسٹر لینے آئے جن لوگوں کو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کے سپیلنگ بھی نہیں آتے وہ بھی بدقسمتی سے فورن آفیرز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں جب بھی ایک باہمی دورہ ہوتا ہے اور ایک دورہ ہوتا ہے جہاں پہ بیس سے زیادہ سربراہان جو ہیں وہ چین میں مدعو تھے یہ سرمائی علمپکس میں اور تمام لوگوں کو جو ریسیو کیا وہ جس طرح سے پاکستان کے وزرازم کو ریسیو کیا گیا ویسے ہی باقی تمام سربراہان جو ہیں ان کو بھی ریسیو کیا گیا اور جو سٹیڈیم تھا اس میں جس طرح بھی فورن منسٹر کہہ رہے تھے کہ جو محبت چین کے لوگوں نے پاکستان کے لیے دکھائی وہ شاید باقی کسی اور کے لیے نہیں تھی جو گرم جوشی پاکستان کی ٹیم کے لیے جو صرف ایک ہی اتلیٹ اور تین اوفیشنز پر مشتمل ہے کیونکہ ونٹر علمپکس کے اوپر بھی پاکستان میں کتنا کام نہیں ہوا حالانکہ ہمارے جو پرائیم نیسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو نورت کے علاقے ہیں شمالی علاقے ہیں وہ سیڈزن لینڈ سے دگنے بڑے ہیں اور وہاں پہ بہت پٹینشل ہے بہت کام کرنے کا لیکن ہمارے ہاں چونکہ باقی کھیلوں کو بھی اگنور کیا گیا جو ونٹر سپورٹس ان کو بھی اگنور کیا گیا لیکن اب ہم ایک پورا فریم بک لے کے آ رہے ہیں ونٹر سپورٹس کے لیے جس میں چین میں بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور چین بھی ہمیں مدد کرے گا ونٹر لیمپک سیٹ اپ کرنے کا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے تھے پہلی بات تو کل آپ نے دیکھائی کہ جو ایک محفلل ہوئی جس میں شباز شریف صاحب اور بلاول صاحب ماتم کنا تھے اور مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر پہنچ گئیں اور ہم پانچ کی جو ڈراما سیریز وہاں پہ چلی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی چیخیں جو ہیں وہ اس وقت آسمان پہ جا رہی ہیں اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ تین کا دورہ کتنا کامیاب رہا کیونکہ جس طرح سے اپوزیشن نے پانچ فروری کے دن یوم یکجہتی کشمیر کا دن تھا اس کو یوم یکجہتی چوراں ڈکلیر کیا اور یوم یکجہتی کرمنلز ڈکلیر ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سارے جو چور تھے وہ کٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک پیکٹ کیا یہ جو معایدہ ہے یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہماری جو چوریاں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالا جائیں اور پھر آپ دیکھئے کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی یہ کہتے آ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ یہ ساری اب علاقائی جماعتیں ہیں آج بلاول بٹو کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ شروع کریں گے میرا یہ خیال ہے کہ لانگ لفظ میں جتنے ہجے ہیں لانگ میں جتنے الفاظ ہیں جی ناسین وفا کی وزیر اطلاعات ونشتہ چودری فواد حسین میڈیا سانگلہ رہا ہے سندسو چوانہ اہت چین پاکستان جی مانون جی لائے محبت دیکھا رہی ہے انہ کا پیری پردہ وزیر شاہ میں مدکریشی گلہ رہا ہے سندسو چوانہ اہت ملاقات میں باہمی تعلقات سی پیک منصوبے بابات گالیوں کیوں آئیں چین جی صدر سان ملاقات تھی آئے انہ میں سی پیک منصوبے بابات گالیوں کیوں آئیں موسیقی